اسلام علیکم ڈیویورز میں ہوں ندیم حبوب اور لائف ٹی وی کے پلیٹ فارم سے سی پیک گوادر اور پاکستان ڈیویلمنٹ کے حوالے سے بڑی اہم اپ ڈیٹس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کے اپ ڈیٹس جو اکرونہ وائرس کے حوالے سے ہیں چین کی اس امداد کے حوالے سے ہیں جو انہوں نے پاکستان کو اس موزی مرض سے اس موزی وبا سے جو ہے روک تھام کے لیے جو ہے میری ہیلپ کی ہے اس حوالے سے ہے اس حوالے سے فردر ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ناظرین میں آپ سے کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا کمنٹس بوکس میں پاکستان زندہ بہت ضرور لکھئے گا اور اپنی رائے ضرور دیجئے گا ان حالات میں پاکستان اپنے تمام حفاظتی تدابیر جو ہے وہ کر رہا ہے لیکن چائنہ نے پاکستان کے ساتھ اس وقت بھی بہت بڑا ساتھ جو ہے وہ دیا ہے چائنہ نے بارہ سو ٹیسٹنگ کٹس جو ہیں کوورڈ نائنٹین کی پاکستان کو پروائیڈ کی ہیں چائنہ نے کسی بھی حال میں کبھی بھی پاکستان کا ساتھ جو نہیں چھوڑا پاکستان نے بھی چائنہ کے ساتھ جب یہ پرابلم سٹارٹ ہوا تھا چائنہ میں کوورڈ نائنٹین کا کرونا وائرس کا تو پاکستان نے بھی برپور ساتھ دیا تھا چیز نے ایک بار پھر پاکستان کے ساتھ حقیقی دوستی کا جو حق نباتے ہوئے پاکستان میں کرونا وائرس کی روک تھام اور پھیلنے میں کنٹرول کے لیے ہنگامی امداد فرام اس میں کوورڈ نائنٹین کے بارہ ہزار ٹیسٹ کیٹس اس کے علاوہ تین لاکھ ماسک اور دس ہزار حفاظتی سوٹ اور سبتالوں کی تعمیر کے لیے جو کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے بنائے جارہے ہیں چار ملین امریکی ڈالر ہمیں فرام کیے ہیں اور اس سے قبل چین میں کرونا وائرس کے روچ کے دوران پاکستان نے بھی چین کو ایسی اپنی مکمل حمایت اور فرامی جس کی انہوں نے اپلیسیشن بھی کیا چائنہ کے پریزڈنڈ نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا اس کے تمام جو ہائی افیشلز تھے انہوں نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا کرونا وائرس کو پھیلنے سے روک تھام کے حوالے سے پاکستان کی کوششوں کو سرہا گیا سینٹ اور پاکستان میں ظاہر جکچکتی قرارداد بھی منظور کی گئی پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ تعاون رہا ہے چائنہ کے ساتھ جب یہ پرابلم جو چائنہ میں بہت اروج پہ تھا پاکستان میں اب چونکہ یہ پرابلم سامنے آ رہے ہیں کہ ایک سو تین سینتیس کیسز سے ریپورٹ ہو چکے ہیں اس لیے پاکستان میں روک تھام کے لیے مختلف سکولز کو کچھ عرصے کے لیے بند کیا گیا ہے اس کے لیے گیترنگ سے اوائیڈ کرنے کو کہا گیا ہے اور بہت ساری معاملات کے اندر ہاؤسپٹلز میں لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں ڈاکٹرز ایکٹیو ہو گئے ہیں بہت ساری جگہوں پہ جو ٹیسٹنگ کے حوالے سے ایشیوز ہیں اس کو بھی ہینڈل کیا جا رہا ہے ناظرین مزید میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پرابلم اس وقت کریئٹ ہوا ہوا ہے سپیشلی کرونا وائرس کے حوالے سے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ زونوٹک کہا جاتا ہے اس کو جو انیمل سے ہیومن کی طرف کنورٹ ہوئی تھی اس کے بعد یہ پرابلم ہیومن ٹی ہیومن اب جو ہے وہ پھیل رہی ہے اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اڈاپ کرنے کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ جدوجہد بھی جاری ہے لوگوں کو آویر کرنے کے لیے آپ لوگوں جو اس کے اندر جو حفاظتی تدابیر ہیں جن کو اگر آپ اڈاپ کریں گے تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ اڈاپ کرنی چاہیے ایک تو یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ بار بار آپ کو دونے چاہیے اور الکوہولک بیسٹ جو سینٹائزرز ہیں وہ یوز ہو جائیں تو کوئی حرچ نہیں ان کے ساتھ بھی آپ دو سکتے ہیں اگر آپ خانستے ہیں یا چھینک چھینک لیتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنے ہاتھ کو ٹچ نہ کریں بلکہ اپنی الپو کو یوز کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیشیوز جو ہیں لوگ بار بار یوز کرتے ہیں ایک دفعہ استعمال کریں اس کو ڈسپن میں پھینک دیں دوبارہ اس کو یوز نہ کریں اس کے شک ہینڈ جو ہیں ہاتھ میں لانا یا گیدرنگ میں جانا یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایکٹیوٹی جس سے ہیومن جو ٹچز جو ہیں وہ ہوتے ہیں ہیومن ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جھلتے ہیں اس میں ہمیں وائیڈ کرنا پڑے گا جب تک کہ ہم اس کا مکمل کنٹرول ہمارے ملک میں نہیں ہو جاتا بہت سارے وائرسز پاکستان میں پہلے بھی آ چکے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے حفاظت کی ہے اور اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پرابلم سے بڑی ہی بہادری کے ساتھ ہم لوگ مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ یہ بھی نیستو نبود ہو جائے گا بہت جلد یہ پرابلم جو ہے کرونا وائرس کے حوالے سے ناظرین یہ بڑی اہم اپ ڈیٹ تھی جو کہ چائنہ کے حوالے سے تھی کہ چائنہ نے پاکستان کی بہت زیادہ ہیلپ کی ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس پرابلم سے محفوظ رکھے لائف ٹی وی کے ساتھ جڑی رہیے گا کمیٹس بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اٹلیس پاکستان زندہ بہت ضرور لکھے گا تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھا رہے چینل کے بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو ڈیلی بیسز کی اوپر ایسی اپ ڈیٹس جو ہیں وہ ملتے رہیں آپ کو نوٹیفکیشن جو ہیں ملتا رہا اگلی ایک نئی اپ ڈیٹس تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو